میں نے 66 یا 68 وولیوم ہے اور مجھے آج ملیں گے ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کام کی کیا چیز ہے کوئی ہے اگر تو اس کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گا لیکن یہ آپ کا بالکل درست ہے کہنا کہ اتنے سارے سترہ کیوزد ہیں اور یہ 68 وولیوم کی جو انہوں نے ایویڈنس ہے یا جو کچھ بھی یہ دی ہے ہے اگر اتنے کا تو پار پلانٹ نہیں تھا پورا جتنے انہوں نے کاغذ اور درخت تباہ کی ہیں ہمارے کن کے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ایک منصوبہ جو چل رہا ہے اس وقت بھی چل رہا ہے اس وقت بھی سو میگا وارٹ بجلی کراچی کو دے رہا ہے اور جو میریٹ آرڈر ہے یعنی میریٹ آرڈر ہوتا ہے کہ جو بھی بجلی خریدتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی سب سے سستی بجلی اسے کہاں مل رہی ہے اس میریٹ آرڈر پہ پہلے نمبر پہ چلے اس کو میں کریک کرتے ہے تو پہلے نمبر پہ ساڑھے چھے سو میگا وارٹ کے ایلیکٹرک لیتا ہے فیڈل گرمنٹ سے جو آتی ہے اس کو ایٹی ڈی سی سے بیٹھ لی اور اس کی پیمنٹ وہ ڈیفرڈ پیسز پہ یہاں کرتا نہیں ہے کچھ سیکلے ڈیٹ کا ہی کشو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پہ ہے جس کے یہ پیسے کے ایلیکٹرک دے رہا ہے اور ٹائم لی پیسے بھی دے رہا ہے بینک ہونے جنہوں نے لون دیئے ہیں ان کو ان کے پیسے واپس مل رہے ہیں ہا ہمیں حکومت سندھ کی ایکوٹی یعنی جو ہم نے انویسمنٹ کی ہے وہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں اس کے وہ روکے ہوئے ہیں اس نیب ریفرنس کی وجہ سے یا نیب کی انکوائری پھر انویسٹیگیشن کی وجہ سے تو ایک کامیاب منصوبہ جو سندھ کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو خاص طور پر سو میگا وارٹ بجلی دے رہا ہے اور کراچی کی لوٹ شیڈنگ میں سے دو سے تین گھنٹے کی کمی ہوتی ہے اس پہ یہاں ہمیں آج بلائے گیا تو دوبارہ اور اب پاس تاریخ کو د سندھ کے لیے گی اسے کوٹ کہیں گی ایسا کیا کہیں گے کہ جسے تک ملکی حالات ہیں خاص طور پر کرنا آپ کی بواب کہیں گی ہے اور تعلیمی دارے جو ہے واقع ہو ری سن میں فان کر دیے گئے اور سب سے پہلے تو میری پشلی تاریخ ادر ہی آپ کے سامنے اسی جگہ پر میں کھلا تھا اور آپ کو یاد ہوگا اکتیس مارچ کو ڈیٹ تھی اور میں نے آپ لوگوں سے بتایا آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج پرائیم منسٹر صاحب نے انہی کتیس مارچ کو انسی سی کی میٹنگ رکھی ہوئے لیکن میں جہاز میں ہوں گا جس وقت وہ میٹنگ ہونی ہے میٹنگ شاہد ایک گھنٹہ ڈیلے ہوئی دو کی بجائے تین بجے شروعی میں کھراچی پہنچ گیا تھا لیٹ پہنچیا کو ساڑھے تین پہنے چار بجے اور میں نے وہ میٹنگ جوائن کی تھی آن لائن تھی اور اس میٹنگ میں میں نے اور میں بہلے ہی بتا چکا ہ ہوں آپ کو کہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کریں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس وائرس کی جو بھیلا ہوئے اس کو روکا جائے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اکانومی کو ایفیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ گھوڈز ٹرانسپورٹ جاری رکھیں آپ آپ پورٹ کراچی کا پلکل اسی طریقے سے جاری رکھیں آپ لوکل مارکٹ سے سب چیزیں سب کاروبار کھلے رکھ سکتے ہیں اس وقت لیکن صرف آپ انٹر سٹی پیسنجر ٹرافک جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ وہ بند کریں میری بات نہیں مانی گئی اور اس کی وجہ سے دیکھیں کل کے تاریخ میں تقریباً ڈیڑھ سو ڈیٹس ہوئی ہیں آج کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ابھی نمبرز ہیں اور یہ پچھلے تقریباً ایک سال میں سب سے زیادہ کیشولٹیز ہوئی ہیں اس بابا کی وجہ سے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں اب انفورچنٹلی جو وہ پھر پانا جاتا ہے دو ہفتے سے زیادہ گزر گئے میں نے صرف دو ہفتے کے لیے مانگاتا تو اس کا پھیلاو رک جاتا ابھی مجھے کل ہیل دپارٹمنٹ میں بتایا بھی ہے کہ کچھ ہمارے یہاں بھی کیسز بھڑھ رہے ہیں یعنی سندھ کے اندر اور ہم اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی لائے حمل ایسا بنائیں گے کہ ان کا پھیلاو رکا جائے جیسے پہلے سندھ نے لیڈ کیا تھا ایکشن نہیں لے گی اور ہمیں ہی کچھ ایکشن کرنا پڑے گا تو سلسلے میں میں ضرور اپنے سارے جو ایکسپرٹس ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے ہم جن کی مدد لیتے ہیں ان سب سے پوچھ کے کوئی نہ کوئی راستہ آگے نکالیں گے تاکہ اس ملک کے لوگوں کو اس وبا سے بچایا جا سکے دوسرا آپ نے ذکر کیا تھا جو آج کل ملک کی حالات ہیں کل لاہور میں تو کچھ ہوا دیٹیلز تو مجھے نہیں پتائیں اس لئے کہ میڈیا وغیرہ پہ وہ نہیں آئی تھی لیکن اس کے ریاکشن میں کل لیٹ نائٹ مفتی منیب الرحمان نے پورے ملک میں بیعہ جام اور ایک ہرتال کا اعلان کیا ہے ہم رات سے ہی کانٹیکٹ میں تھے سارے لوگوں سے اور ہم نے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ جی اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے دکان بند کرنا چاہتا ہے یا ٹرانسپورٹ روکنا چاہتا ہے یا بہار گھر سے نہیں نکلنا چلتا ہے تو ان کو پوری اجازت ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا اتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے وہ رامن طریقے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ تو اس پہ بھی ہم نہیں روکیں گے ہماری ریکویسٹ یہی تھی کہ لائن آرڈر سیچویشن نہ کریئیٹ ہو اور اس پہ انفرشنٹلی پھر ہمیں ضرور طاقت اور شہری اور اس ملک کے لوگ اس سے ہماری شبے کے لوگ اس سے اصدر انداز نہ ہو ہم نے پریونٹیو ایکشنز لینے پڑیں گے مجھے امید ہے کہ لیٹر سینس پریویل کرے گی ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور ہم سب کے دلوں میں ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عزت ہے یا جس طریقے سے جو جذبات ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کسی اور مسلمان یا انسان کی کو تکلیف نہ ہو ہمارے ایکشن کی وجہ سے میری یہی ریکویسٹ رہے گی اور پیڈل گورمنٹ سے پھر میں کہوں گا کہ میں نے سنا ہے جو میں نے صبح جب اٹھا تھا تو پتہ چلا تھا ہے سہری کیا بھمک کے ایک سٹیٹمنٹ ڈائی ہے انٹیڈیا مینسٹر صاحب کی کہ وہ کچھ نیگوشیئیٹ کر رہے ہیں مجھے نہیں اس کی ڈیٹیلز کا پتہ سوپوں کو نہیں لیا گیا کانفیڈنس میں سلسلے میں آپ سوپوں کو کانفیڈنس میں لیں جب آج سے پانچ دن پہلے کی معاملہ شروع ہوا تھا تب بھی اچانک ہمیں لیٹ پتہ چلا تھا سوپوں کو نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا تھا تو یہ چیز آپ سارے سٹیکھولڈرز کو کانفیڈنس پہ لے کے تب ہی ایک بہتر حل کی طرف جا سکتے ہیں مرادل شاہ صاحب یہ بتا دے کہ پاکستان پس پارٹی اور بھوٹیو لڑائی ہے اس کا خائدہ تو سنیکٹرز کو ہوا کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لگوں پس پارٹی جوڑا کیا تو اس میں بھی لوچ چکی ہے میں نون لگ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا میں اپنی پارٹی کے بارے میں بتا سکتا ہوں آج بھی میں یہاں عدالت میں آج ہوں ہمارے ایکس لیڈر اپ ڈی اپوزیشن موجودہ ایم اے میں کئی بار وفاقی اور سبائی وزید رہوا ہے سید خوشید حمد شاہ صاحب وہ پچھلے تقریباً پہنے دو سال سے جیل میں ہیں باقی جگہ پہ تو کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہے ہیں میں وہ عدالت سے مل رہے ہیں مجھے اس پہ کوئی اراز نہیں ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تو بتا دوں کہ ہم کیسز کا سامنا کر رہے ہیں جو غلط کیسز بنایا ہوئے ان کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور جیسے میں نے کہل پرشید شاہ صاحب جیل میں ہے تو شاہ صاحب گورنمنٹ ایک بار پھر سے نگوسیشن میں جا رہی ہے ریلیف مارکی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ایک معایدہ ہوا اور اس کے بعد اُفر عمل درامت نہیں ہوا تو اب کیا گورنمنٹ کے پاس کیا سٹیک ہے کیا ان کو آفر کر سکتے ہیں مجھے نہیں بتا مجھے کانفرنس میں نہیں لے جا گورنمنٹ کیا آفر کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ کا کیا پلان ہے میں صرف یہ سجیشنز دے سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں جو کہ پوسیبل نہ ہو ممکن نہ ہو اور صرف وقتی فائدہ لینے کے لیے آپ کسی بڑے تکلیف میں نہ ڈال دیں تو یہ ان کو سجیشن ہوگی باقی وہ بغیر صوبائی حکومتوں کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے میں نے تو میں نے کہا نہیں پیغام شنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں تینکی تینکی